ہلو سٹوڈینٹس آج ہم آپ کو سی بیسی ووڈ اگزام میں آنے والے کسٹنز دو انٹس کے بارے متائیں گے ڈین اے بلوگ اور کوارڈینیشن کیمسٹی ڈین اے بلوگ سے پانچ نمبر کا آ سکتا ہے کوارڈینیشن کیمسٹی سے بھی پانچ کا آ سکتا ہے یعنی اس پانچ منٹ کی ویڈیو میں آپ دس نمبر کے کسٹن سمجھیں گے اور جو کی اگزام میں آ سکتے ہیں ڈین اے بلوگ میں پہلا کسٹن ہے کون سے یہاں پر آکسائیڈ امپوٹیرک ہے ایمن ٹو او سیون سی آر او تھری سی آر او تھری سی آر او بھی ٹو� او فائب بی ٹو او فور سی آر او تھری اور بی ٹو او فائب امپوٹیرک ہیں یہ دونوں ایسیڈ اور بیس سے ری ایکشن کر لیتے ہیں سیکنڈ قوشن ہے بائی بی پلس ٹو ایکٹ ایز ایڈاکٹنٹ وائی ٹی وی پلس فور ایکٹ ایز ایک آکسیڈینٹ وائی یہ ایک reducing agent ہے یہ ایک oxidizing agent ہے دور سے ہی clear ہوتا ہے زیادہ oxidation number ہوتا ہے تو oxidizing agent ہوتا ہے کم oxidation number ہوتا ہے تو reducing agent ہوتا ہے دونوں lengthenide element ہیں اس کا atomic number 70 اس کا 65 اس کے last میں دیکھئے 4F146S2 آتا ہے 4F96S2 آتا ہے یہاں سے دو electron چلے جائیں گے تو stable configuration پرابت ہو جائے گا یہاں سے دو electron چلے جائیں گے پھر unstable configuration پرابت ہوگا پھر اس میں دو اور نکلیں گے تو 4F7 بچے گا اس لئے اس کی oxidation number TV کی پلس 4 ہے یہ اکسیڈینٹ ہے یہ reducing agent ہے تھرڑ کچھ سن ہے ایکٹینائیڈ contraction is greater from element to element than lengthenide contraction ایکٹینائیڈ کانٹریکشن جادہ ہوتا ہے element to element اور lengthenide contraction کی طلا میں آپ کو بتا دیں ایکٹینائیڈ لینٹینائیڈ کانٹریکشن کا مطلب radius کا گھٹنا radius ڈکریز ہوتی ہے سب سے پہلے ایک بات بتا دیں 5 اس کا انصر ہم تھوڑا دیرے سوٹ میں 5F الاکٹرون جاتے ہیں آپ کے ایکٹینائیڈ میں اور lengthenide 4F الاکٹرون تو جب الاکٹرون 5F میں جاتا ہے تو 5F الاکٹرون have a poor shielding effect as compared to 4F الاکٹرون تو 5F الاکٹرون میں poor shielding effect ہے تو نیوکلیس شارج زیادہ ہوتا ہے اس لئے ایکٹینائیڈ کانٹریکشن جادہ ہوگا پھرد کچھ سن ہے write the chemical reaction write the chemical reaction K2Cr2O7 بنانا ہے chromائٹ اور سے chromائٹ اور سے بنائیے گا K2Cr2O7 اور KmO4 بنائیے گا pyrolycide اور pyrolycide means MnO2 manganese dioxide ہوتا ہے اس میں اتبا میں کوشش نہیں آسکتا ہے write down the preparation of transition metals and inner transition metals یہاں preparation نہیں ہے write down the application of application ہے write down application لکھنا ہے transition metals کا اور inner transition metals کے applications ہیں انہیں applications میں electronic configuration اور properties بھی آپ لکھ سکتے ہیں اور ان کا use کیا ہے وہ بھی لکھ سکتے ہیں name and important alloy which contains some of the lengthenide metal کچھ alloy کا نام بتائیے جس میں lengthenide metals ہوتے ہیں آپ کو بتا دیں مش metals ہوتے ہیں اس میں 95% lengthenide metals ہوتے ہیں 5% iron ہوتا کچھ traces مانٹ پر کارون سلفر وغیرہ بھی ہوتے ہیں تو یہ کچھ سنس آپ کے exam میں آسکتے ہیں ڈین اے بلوگ میں لیکن last میں اس میں ہم بتانا چاہیں گے آپ lengthenide contraction اور ڈین ایڈ کانٹریکشن جرور پڑھ لیجئے گا کیونکہ lengthenide contraction اور ڈین ایڈ کانٹریکشن میں انتر اور ان کے بارے پوچھا جا سکتا ہے coordination chemistry کی بات کرتے ہیں یہ بھی پانچ نمبر کہے گا پہلا قصہ نے write a sword note on the following برنر تھیوری کیا ہوتی ہے یہ آپ کو بتانا اس کے example کے ساتھ میں اس کے پاسولیٹس بھی homoleptic and heteroleptic complexes کیا ہوتے ہیں یہ بتانا ہے embedent ligand کیا ہوتے ہیں یہ بتانا ہے chelating ligand کسے کے تھے یہ بتانا ہے اور خاص کر isomerage mean coordination compound coordination compound کے isomerage پہ نوٹس آ سکتا ہے isomerage دو طریقے ہیں structural اور studio isomerage studio optical geometrical پہ بسیس دھیان دیجئے اتفرم کچھ نہیں آ سکتا ہے write the ipc name of the following اس کا سوچس لائے سافل بوں جب تاریم ان چاروں complex میں کون sky جو چیال بناتا ہے جس میں monodent sons pi ڈ ts ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ تھیوری اور کرسٹل فیلڈ تھیوری میں کیا انتر ہے اس میں ہیبرائیزیسن پتا کیا جاتا ہے کرسٹل فیلڈ تھیوری میں آپ کو سپلٹنگ بتائی جاتی ہے خاص کر ٹیٹر آئیڈل آکٹر آئیڈل کی جس میں ہم بتاتے ہیں کہ اس میں کونسا آئے گا what is the structure بتانی ہے کونسی ہے ہیبرائیزیسن بتانا آئے اور میگنیٹنگ مومنٹ بتانا آئے فالوئنگ کمپلیکس کا پہلے آپ اس کا الیکٹرونک کنفیگیسن بنا کے اس میں یہ بتائی گا اس میں ہبرائیزیسن کونسا ہے اس پی 3 ڈی ایس پی 3 ڈی ایس پی 2 کونسا ہبرائیزیسن ہے پھر اس کی structure کیسی ہے اس میں ڈی میں انپیر الیکٹرون کیتے ہیں جتے انپیر الیکٹرون ہوں گے تو میگنیٹک مومنٹ نکالنے کا فارمرا ہوتا میو برا انڈر اوڈ این انٹو این پلس ٹو بہر میگنیٹن اس سے آپ میگنیٹک مومنٹ نکال لیں گے اگر میگنیٹک مومنٹ آتا ہے تو وہ پیرا میگنیٹک ہوگا میگنیٹک مومنٹ جیرو آتا ہے تو ڈی مگنیٹک ہوگا لاسٹ کوششن ہے what is the spectrochemical series یہ آسکتی ہے spectrochemical series بتائیے یہ لیگنڈ کے اس کے انرجی کے بڑھتے کرم میں رکھی جاتی ہے اسپیکٹرو کیمکل series بتانی ہے and make splitting diagram of tetahidl and octahidl diagram آپ کو splitting بتانی ہے tetahidl کی اور octahidl کی splitting بتاتی ہے okay thank you very much